اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورٹس یہ جرسی سے رابطے میں آٹھ کے دن میں خبریں دیکھ رہا تھا بڑا ایونٹ فل تھا سپریم کورٹ میں بھی سرکس لگا ہوا تھا سائفر کے مقدمے میں بھی پراغرس ہوا کچھ اور لاہور میں مریم نانگشتی کی ریلی پہ کچھ خبریں تھی جو اتن سی گلی میں پک کی گئی کانڈا وغیرہ کے نارے جو ہیں بہت عجیب و غریب معاملات ہیں میں حران ہوتا ہوں کہ چیزیں اتنی سادہ ہیں ان کو کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے اور عوام میں بھی یہ بہت زیادہ بے حصی ہے کم اقلی ہے انڈرسٹیننگ لیولز بہت پور ہیں انکپیسٹیٹ عوام کو کر دیا گیا ہوا ہے کوئی going back to norm chumas کی کہ vast majority of public جو ہے they don't know what is going on with them and they even don't know that they don't know واقیے ہی ایسا ہی ہو رہا ہے کل میں دیکھ رہا تھا بڑے اچھے کومنٹ ویسے انڈرسٹ پہ آئے کہ yes he is a fake guy he is not an intellectual he is an artificial person yes people know but very little people know not all of them know کچھ نے کہا جی کہ کہاں اس نے عمران خان کے بھئی اس نے تو کہا کہ فوجی جو ہے وہ آ کے کوئی پاکستان پہ حکومت کرے کوئی اچھا فوجی مطلب اس نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ جناب صاحب موجودہ فوجی بہت اچھا ہے وہ پھر تو بہت زیادہ لیبل عاشر عظیم اور یہ ڈیموکریسی کے بڑے اقلاف ہے یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ملیٹری رولنگ الیٹ ایک بڑی چمچہ چھپیڑی رولنگ الیٹ جو ہے یہ ساری گجی ہوئی ہے آرمی سے کھابے لگانے کے لیے صرف ان کے چیرے بدلنے کی بات ہوتی ہے حامد خان آج آپ دیکھیں کتنا باہیات کتنا گندہ آدمی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دو نمبر آدمی ہیں عمران خان کو اس سے سو فیصد میل دور رہنا چاہیے اب آپ دیکھیں جو شوکت صدیقی کی تقریر تھی اس کے مطابق تو واقعی پھر وہ فوجونوں کو رگڑنا چاہیے تو وہ یہ حامد خان لولا پوپلا کے جنر فیض کے لیے خاجہ حارس وکیل تھا اور خاجہ حارس اس نے کہا دی میں وکیل ہوں ہم یہ سارے اس کے الزمان مسرت کرتے ہیں اور لیکن معاملہ جس طرف جا رہا ہے قاضی فائز ایسا یہ فائز بوسری جدل جا رہا ہے وہ دوبارہ کے سپرین جیڈیشل کانسل میں بھیجنا ہے اور در سرکس لگا کے ایک جج جو فارق ہو گیا ہویا ہے اس کو دوبارہ کیسے ایک کوئی تانسی جج ہے اس کو ٹانگیا ہے اس کے لیے وسیم سجاد وکیل آیا ہوا تھا ایک بہودہ قسم کا سرکس اور آج ادھر پور پور کر رہا تھا کہ میں نے اس پہ آٹیکل سکس لگانا ہے قسم سوری پہ اندازہ لگا ہے قسم سوری کے لیے وکیل نعیم بخاری تھے شکر ہے نعیم بخاری اب کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں وہ دوبارہ وکالت کے لیے بھی آ رہے ہیں اور کبھی کبھی ان کی میں کوئی ٹویکس دیکھنا ہوں نعیم بخاری آج میں نے جس طرح تھم نیل میں بھی لکھا ہے بہت اچھا اس نے آج بہت اچھی تو ہی ماری فائز بھوسری کی اس نے کہا کہ جناب فائز ایسا نے کہا جی میں انیس سو بیاسی سے وقالت کر رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے تو نعیم بخاری نے کہا جی کہ میں انیس سو بہتر سے وقالت کر رہا ہوں آپ سے دس سال پہلے سے ٹھیک ہے جی اور میں یہ جانتا ہوں میں بہت خوبی جانتا ہوں کہ جو آج کل عدالتوں میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے وقت عدالتوں میں نہیں ہوں انصدار دہشتگردی کی عدالت نے لہور میں آج اپنا سرکس لگایا ہوا تھا اور ایک سو بیاسی ملزمان جو ہے ابھی تک آپ اندازہ لگائیں ان کی زمانت جو ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا جا رہا بہراز آج فکرہ نے کہا کہ آپ ان کی زمانت ریچیکٹ کرنے ایک بڑا سٹیریو ٹائپ سا بیان آجاتا ہے کہ جی وہ رپورٹ نہیں آئی ہے سٹیریو ٹائپ سے مجھے یاد آیا کل کچھ اردو کمیونٹی کے لوگ برم ہو گئے دراصل وہ میرا سٹیریو ٹائپ سٹیٹمنٹ تھا جیسے کہ ہم کہتے ہوتے ہیں وہ بڑا یہودی ہے یہودی کو جیوز کو وہ بنیاں بنیاں بڑا کمینہ ہے یا اس طرح ہے کنجوس ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ اس پرسپیکٹیو میں لیا گیا تھا اوویسلی میرے بہترین اردو سپیکنگ دوست ہیں میرے پبلیشر اردو سپیکنگ ہیں بک کے اور عمر صاحب جو کینیڈا میں میرے مین سپانسر ہیں ان بی لاؤگز اور کتاب وغیرہ کے ہی اس اردو سپیکنگ ہیں ان چیزوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے میں جب مینشن کرتا ہوں میرا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے داد اپے لگتے رہے بہنیں پی ٹی وی میں آتی تھی کچھ فوج سے تمغے لیتے تھے اور یہ جان ایلیا وغیرہ کے ساتھ میری بیٹھک ہو گئی ہاں وہ ادھر ہی بیٹھا کرتے تھے وہ ادھر ہی اٹھا کرتے تھے ہاں وہ یہ پوچھا کرتے تھے اس اف جان ایلیا کے بارے میں نوجوانوں کو جان کے تو کوئی بہت زیادہ افاقہ ہو گا کل ایک سرگودہ سے فیملی young couple they wanted to talk to me I was really very happy وہ اپنے کچھ مسائل بتا رہے تھے and I am very interested in listening to your stories میں نے اپنے کتاب کا کور بھی لکھا ہو ہے my life story تو I want to hear your stories also and especially those people who are who have joined me in this ویلو کے subscribing follow اس میں I love them and all are my family members and I truly مطلب میں کو خبروں وبروں کے لئے تو کر نہیں رہا ہوتا ہے ایک یہ بڑا inspirational in the sense ہوتا ہے میں اپنی روشنی اپنی روح کی روشنی پھلا رہا ہوتا ہوں and in the process I tell these things کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے I'm referring back to norm چمس کی میں وہ چیزیں کریکٹ کرنے کی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے دیکھیں آج اسد مجید accepted in the cipher case کہ جناب اس طرح کر کے میرے گھر دعوت ہوئی تھی واشنگٹن میں اور ایک بندہ نوٹ لکھ رہا تھا منٹس لکھ رہا تھا ٹھیک ہے جی اور اس طرح یہ cipher کا لیکن لفظ یوت ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ آپ خلام ہیں امنو نا آپ خلام ہیں ادھر آ کر میں کہتا ہوں عمران خان کا فول تھا شوئی کمزوری ہے ہوں ڈیر they ڈو ڈیر بہت بڑا تمچہ ہے پھر اس کے بعد عمران خان بہت اچھا کہتا ہے یہ جو میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ فوج کا نام لیں فوج کا جی اچ کی نام نہ لیں یہ ٹو ایسے جو انسیکرٹری ہو جاتے ہیں اس نے کہا اس نے کہا یہ مجھے تھا یہ میں تو پرائم منسٹر تھا میرے تو اٹھانے کے لیے تھا یہ باجوا کے لیے تھا اور باجوا نے ہی یہ کروایا تھا اس نے کہا اس اینک وہی میری بات میں کہتا تھا کہ یہ باجوا نے اپنے ملیٹری سیکٹری کو ادھر مجھے بتاتے ہیں سی آئیے والے لوگ ٹھیک ہے جی اچھا وہ جی اپنا تو کہتا ہے اس نے اس اینک کانی کو تیس ہزار ڈالر دیا اس کام کا کہ تو ٹویٹ کر باجوا اس پرو امریکن عمران خان اس نوٹ کتنے بڑے گھند ہیں کتنے بڑے ٹاوٹ ہیں کل میں ایک بندے کو کہہ رہا تھا کہ یار وہ انور کو اتنی جی اچ کیوں کی خدمت کا شوق تھا کپڑے بھی نہیں بدلے گو برسا ہمارا کل اس میں انور مکس انور تو بولے گا ایسے لکھا ہوئے جیسے بڑا بولا ہے کہ الیکشن ازاد نہیں ہو رہے عمران خان کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے یوت چونسٹھ کروڑ ہے جس کو سنا نہیں جا رہا ہے اور نہیں انور تو بولے گا لوڑا بولے گا انور ٹھیک ہے جی وہ ہمارے ایک وہ صبح صبح نا بہن سے گائیں رکھی ہوتی تھی ہم گجر ہیں تو وہ ایک ان کے لیے سردیوں میں جب بندہ ہوتا ہے وہ یہ کپڑے پہنتا تھا کسی اور ڈیزائن کی کمیز پھر اور ڈیزائن کا جو ملے جہاں سے دبڑ دبڑ کر کے فوجی چاہیے کوئی فوجی اچھا آ جائے فوجی آ جائے تمہاری گانڈ مارنے کے لیے یوت میں آپ کو بتا دوں آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور یہ آپ اپنی زیادتی آپ خود کروا رہے ہیں دیکھیں آج عمران خان نے بہت اچھا جیل سے پیغام دیا اس نے کہا یہ الیکشن سے بھانگے گئے پھر وہی میری بار جو میں کہتا ہوں یہ ابھی بھی دوڑیں گے ان کو خطرہ ہے اگر آٹھ کروڑ عوام نکلا ہے کل وہ انوت لوڑے پہ لگ گئی وہ میں دو باتیں مجھے الیکشن کے سلسلے میں ایک بندے نے بتائی تھی کہ آپ ایک ووٹ مس نہ کریں بلکل بھی ٹھیک ہے جی ضرور دینے جائیں وہ جو ووٹ آپ نے نہ دیا نا تو پھر کسی نے اور اس کے خلاف دے دینا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے اپنے ڈال لینے ہیں کینسل کر کے یا جو کچھ بھی ہے دوسرا اس نے کہا جی کہ اگر آپ کے ووٹ بھائی ریجسٹرڈ ہیں کچھ کے نائی وہ کوئٹہ میں تھے تو کہتے ہیں نہور میں ریجسٹرڈ ہے تو آپ پوسٹل میل کے ذریعے ضرور کر دیں وہ ووٹ بھی یہ مس یوز کریں گے ان کے آپ پلانی فیل کریں صوشل میڈیا پہ یہ کبھی بین نہیں لگا سکتے وی لاؤگیں دیکھیں مجھے بات کردیں گے کرتے ہیں میں آئل بے مہر پاپلے دارے۔ ٹیک ٹاک آئل بے مہر پاپلے دارے، ٹیک ٹاک میں تو جاتا نہیں ہوں میرے پاس وقت نہیں میں ایک جگہ تائم دے سکتا ہوں I can earn more money if I go on ٹیک ٹاک with the short claps سار چیار اور on the on the on the twitter live stream پہ میں گئی نہیں آج تک صرف اس لیے کہ نہیں یار ایک تہذیب طریقے کے ساتھ آپ کو بتا دیا جائیں میری تہذیب یہ گالیوں والی میرا مطلب ہے اس میں آپ کو سمجھا دی جائے چیز سمجھ آتی ہے سمجھ لیں اب دیکھیں نا اس نے کیسی چپیڑ ماری ہے اس نے اور کیسے حامد خان وقالت کر رہا ہے اس آرامزادے کی جو انٹائے عمران خان سارا سرکٹ ہے اور جو چاہتے ہیں جازو لیسن یا ریٹائیڈ بندوں کو بھی تو نہ لگایا جائے مزاہ نکوی شکوی اور سارے یہ بدماش ہیں یہ گھنڈے ہیں ان کو پکڑ لیں آپ دیکھیں کہ انڈونیسیا میں سوہار تو جس طرح یا یا خان کو یوز کیا تھا ہنری کسینجر نے وہی اسی طرح کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس طرح ہی سوہار تو کو اس ٹائمر کے لیے کہا گیا وہ سوہار تو ذرا سلو ہو گیا اور اٹھانوے میں اساتھ ہوا اس کیس میں آپ دیکھیں کہ سوہار تو ہے تو گو بیک یا یا کو تو جلدی جانا پڑ گیا اور اس ٹائمر میں تھوڑا سا ٹائم لگا اور بنگلہ سے چلدی ازاد ہو گیا تو جناب صاحب آپ دیکھیں کہ سوہار تو کو اتنا گندے طریقے سے نکالا گیا کہ یہ جانس ہے یہ بڑا گندہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور پھر کیا ہوا جناب صاحب کی سوہار تو کا بیٹا ہستہ ہستہ سسٹم میں گھس گیا ٹھیک ہے جی جیسے کو جنرل سے آ کر بیٹا گھس جائے جس طرح کر کے وہ سسٹم میں گھس گیا یہ پچھلا ڈکٹیٹر جو بیس سال سے آ رہا ہے جس کو اب اٹھایا جا رہا ہے یہ اس کا ڈیفینس منسٹر بھی رہا اب سیونٹی پرسنٹ پول سوہارتوں کے بیٹے کے فیور میں ہے وہ فرادیا کا اور اس کے بیٹے نے سوہارتوں کے بیٹے نے ڈیموکرائٹس پکڑ پکڑ کے اندر کیے اور ان کو قتل کیا آج وہ عاشر عظیم اور انور مقصود کی طرح کہہ رہا ہے کہ فوج ہمیں بچائے گی اور فوج بڑی ضروری ہے نہیں تو گازہ والا حال ہونا ہے اور سکتر فیصد وہ ریٹنگ لے رہا ہے اسے کہتے ہوتے ہیں انکپیسیٹیٹ کرنا آپ کے مائنٹس کلیسک ایکزیمپل ہے یہ انڈونیزیا کا بنگالی نہیں ہوئے اسی طرح کہتے ہوتے ہیں اس میں وہ جو کیا نام لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی بنگالی اس طرح نہیں ہوئے کہ فوج اس وقت چاہتی تھی کہ خالدہ زیاہ کا پھر کیا جائے بنگالی نہیں مانے انہوں نے حسینہ باجت کو کیا کہ داندلی ہوئی اسی طرح بنگالیوں کا بھی ففٹی ففٹی تھا حسینہ باجت کا اچھا پاکستان کے کیس میں ایک اور بڑی سلالت ہے کہ دے پاکستان is in deep shit یہ youth unemployed ہے youth uneducated ہے تعلیم تو ان کو مکمل دین ہی گئی ہے ٹھیک ہے یہ زبیدہ کے ٹوٹکے تک ہی محدود رہی ہے جو ہماری educational system ہے یہ ٹک ٹاکس پہ رہا ہے ان چیزوں پہ شو بازی پہ رہا ہے کل میں دیکھ رہا تھا ہے کسی نے بھیجا ہوا تھا ایک وہ شاہستہ وادی جو رکھیل رہی یا شادی کر لی تھی اس سے میر شکیل سے کہ کہتا ہے جوان صاحب دیکھیں ان دوگوں کے پاس پڑا ٹائم ہے گو کہ وہ ویڈیوز کی ویوز نہیں لے رہی تھی کہ بالیوں سے میرا پیار بچپن سے میں نے کیسے بالیاں پہنی اور کس طرح کی آپ لوگ باہر نکلیں آپ لوگ بسیکلی روحانی روحانی element ہے آپ میں عمران خان روحانیت پر پھینک کر کے اس وقت survive کر رہا ہے اور کتنا اچھا اس نے پیغام دیا ہے کہ آپ انسان کے پتر بن کے سنڈے سے یہ تحریک شروع کریں ٹھیک ہے جی اور اس نے کہا کہ سنڈے کے بعد جو جو کینڈیڈیٹ سڑکوں پہ نکل کر تحریک نہیں چلائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا وہ ہمارا پی ٹی آئی کا ٹکٹ کھو جائے گا کتنی اچھی بات کی ہے کہ مریں آپ قربانیاں دیں وہ اکیلہ بچا رہا ہے اندر ہے اس کا ٹکٹ لینے کے لیے الٹ باز کیا لگا رہے تھے آپ کریں so this should be the spirit ہماد اذر وغیرہ کتنی ایک great campaign وہ رن کر رہے ہیں یا رہانہ انٹار وغیرہ they are heroes کہاں ادھر سری پائے کے چھ ہزار رپے پر پرسن کا کھانا ادھر کھائیں ٹکا کے اپنی ستیں ستیں بنائیں 40% of the youth is malnourished بچے malnourished اندازہ لگائیں نہ ہڈیاں نہ اٹھا جائیں نہ بولنا جائیں بتونگڑے سے سو کلومیٹر ہوا چلے تو یہ اڑ جائیں بہت ہی دکھ ہوتا ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ دیکھیں عمران خان کیسے بول رہا ہے جب ہمت ہو ہاں اس نے کچھ غلطیاں ہمت مردہ مدد خدا اس نے پاچوے کو ریمووڈ نہیں کیا ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی امریکہ کا کلا کما کرنا چاہیے تھا بیسٹر بھیج کے واپس یہ بہت سارے ایران کی طرح ہمیں نہیں بن جانا تھا اس نے اور ان کو باہر کون امریکی کو نکال کے اس نے فرق کر دینا تھا پٹی دن ڈو ایٹ بلیو بیسٹن ٹرین کہ امریکہ بہت ضروری ہے او بابا امریکی تو یہ لپڑے پپاڑے گندے نکی اللی اللی بہتر سنتی ساتی کری Trump is the winner Trump is the hero کل اکانومیست آیا میں نے دکھا مارکت میں او اتنے بڑی بڑی headings اتنے بڑی بڑی how the world will cope with Trump how the world will cope with Trump the business community پٹی پڑی پوری دنیا کی ایک ماندے سے he will bruise the states he will he is not interested in any state why he will bruise the countries he is not interested بابا he is interested in US clean کر دے گا evangelical church کو ساتھ ملا لے گا morals لے آئے گا بند کر دے گا یہ portions me too she too سارے ٹوپی ڈرامے یہ جو liberal capitalist یہ ڈرامے جو ہیں harام ساتھے جنہوں نے انسانیت کو تباہ پر بھاد کر دیا ہوا ہے عمران خان قرآن پاک کا ترجمہ پڑتا ہے کچھ اس کی اکل کھل رہی ہے جیل میں hard times آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں یہ باتیں تھیں جو انور کو کرنی چاہیئے تھی yes وہ تو منڈیلا سے بھی بہت بڑا لیڈر بن کے جیل سے نکلے گا this is mine جوید حاشمی نے کتنا اس کا کہا ہے آج اس نے جوید گھردیاں اسی طرح انہوں نے بجماشیاں کرتی رہنی ہیں یہ عدالتوں میں یہ فوجیوں نے یہ مار دیں گے آپ کو آپ کے ریسورسز کھا جائیں گے یہ کہتے ہیں زندہ رہنے کے حق صرف ہمیں حاصل ہے آپ کو پچیس کروڑ کو حاصل نہیں ہے it's like a piece of cake اگر شیرنگ ہی نہیں اس کی ٹھیک ہے تو you will lose you will be dead یہ discrimination ہے your worst sort of discrimination ہے exploitation ہے جس کے خلاف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی لڑتے رہے اب بہت کے حال رہے کہیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے پاس